جو عوام مہنگائی میں پیس رہی ہے تو کسی بندے نے کہا کہ یہ مہنگائی کے خلاف اتجاج ہونے چاہیے کوئی بھی نہیں اپنے بھی سٹریٹ کی گا رہے ہیں بزر امان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے نا ایک اخلاق کے دائرے میں رہیں ہوچ کو گالی نہ دے ہمارا کمتی ادا رہا ہے اسی وجہ سے اگر وہ گالیاں دیتے ہیں تو یہ ہماری پاک ہوچ کمزور ہو میرے ساتھ محمد آمر موجود ہے آمر صاحب سے سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے یہ عمران خان کی کارکردگی سے کتنا خوش ہیں جی آمر صاحب والیکم سلام جی عمران خان کی کارکردگی تو سب کو پتا ہے بلکل زیرو جاری اس ٹیم تک میں شیط کے جو پی ایجام ہو گیا ہے اور سارے سب بڑھ کے غریب آدمی جو ہے اس سے پیس چکا ہے اس لیے بلکل مطمئن نہیں عمران خان کی کارکردگی سے اچھا ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ اوگرہ نے گیارہ روپے تک تیل کی مسنوات جب پٹرولیوں مسنوات ہیں ان کی قیمت میں اضافہ کرنے کا سوچ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا یہ سارا سارا حکومت کی ساری پالیسیوں ہوتی ہیں صرف اوگرہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ اوگرہ نے کر دیا جب تک پرائم نشل صاحب انہیں گرین سیکنل نہیں دیتے تو یہ کوئی بھی سرمنی تیار نہیں کرتے جس سے اگر پٹرولیوں مسنوات ہیں آج یارہ روپے اگر بڑھ جاتی ہیں تو اس سے پورے ملک پہ خاص طور پہ غریب آدمی پہ بہت بڑا اثر پڑے گا مہنگائی اور بڑے گی پہلے ہی عوام جو ہے کوئی بارہ ہزار کوئی تیرہ ہزار کے ملازم ہیں کوئی پندرہ ہزار کے ملازم ہیں تنخواہیں تو بڑی نہیں ہیں دڑا دڑ جو ہے ہر چیز پہ آگ لگی ہوئے قیمتوں پہ خاص طور پہ پٹرول پہ اور بھی کھانے پینے کیا رہے شیعہ بڑھ جائیں گی اچھا خان صاحب تو کہتے ہیں میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں نیا پاکستان بن رہا ہے مشکلات آپ کی کم ہو جائیں گی پاکستان کا جو ڈنکہ ہے وہ پوری دنیا میں بجے گا وہ تو نیا پاکستان بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئنی نہیں ہوں نیا پاکستان سے میں پرانا پاکستان اچھا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا پاکستان میں ظلم ہی ہوئے ہیں مہنگائی ہوئی ہے پرانے پاکستان میں کم اصف ٹھیک ہے کرپشن تھی اگر تو کم اصف مصابت تو کریں نہ اگر نواز شریف نے کیے جا زرداری نے کیے کسی نے بھی کیے تو کم اصف مصابت کریں صرف نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے نیب کو استعمال کیا جاتا ہے صرف یہ حکومتی ایک ادارہ ہے انتقام کا تو نیا پاکستان سے نام کا ہے لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اچھا آپ کو لگتا ہے نواز شریف بہت ہی ایماندار وزیراعظم تھا زرداری نے کوئی کرپشنے کی کوئی ٹھیلے والے کوئی ریڈے والے کوئی کرپشنے کی نواز شریف کے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا شباز شریف کے دور میں ترقی کر رہا تھا اگر دوبارہ سے نواز شریف واپس آ جاتے ہیں آصف زرداری واپس آ جاتے ہیں مولا نافذل الرحمان جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں تو ملک ترقی کرے گا خیر گالیاں دینا تو مناسب نہیں ہے گالی دینی بھی نہیں چاہیے پاک فوج کو تو بالکل نہیں دینی چاہیے پاک فوج ہماری محافظ ہے تو رہی بات زرداری صاحب کی زرداری صاحب کی حکومت سے تو خیر میں اتنا مطمئن نہیں تھا لیکن سرکاری ملازم کے لیے زرداری صاحب بہت اچھے رہے ہیں پیپل پارٹی زرداری صاحب تو نہیں اچھے تھے پاکستان پیپل پارٹی خاص طور پر نظیر کا دور جا زرفکار علی برٹو کا دور اور نواز شریف کی بات ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اماندار تھے ضرور انہوں نے کی ہوگی کرپچن لیکن اس دور سے اچھا دور تھا اچھا لیکن وہ جو بھاگ گئے ہیں دیکھئے نا انہوں نے کہا میں بیمار ہوں میں مرنے والا ہوں میں کسی وقت بھی مار سکتا ہوں میری پلیٹ لیٹس گر رہی ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں وہ لنڈن میں پیزے کھا رہے ہوتے ہیں کافی پی رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں وہ بتا کے گئے ہیں کہ میں بیمار ہوں علاج کروانے کے لیے گیا ہوں تو اتنے اماندار یا آئیڈیا لیڈر تو وہ بھی نہیں ہیں کیا کہیں گے بالکل آپ کی بات درست ہے پیزے تو نہیں کھانے چاہئے اگر بیمار ہیں تو ان کا علاج ہونا چاہیے تو اس بارے میں میں صرف اتنے ہی کہوں گا کہ یہ حکومت کی ملی بوقت ہے حکومت نے خود انہیں بیجے کیونکہ حکومت اگر انہیں بیجتے ہو کہ حکومت یہ اتنے دن بھی نہیں گزار سکتی تھی ان کے لیے مشکلات ہوتی تو یہ خیر کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بس حکومتی چال کے ذریعے گئے ہیں جب کوئی ڈیل ہوئی ہے کچھ پیسے لیے ہیں کچھ نہ کچھ ہے جس وجہ سے بیجا گیا ہے اپنا انہوں نے راستہ صاف کرنے کے لیے بیجا لیکن اب ان کے لیے مشکلات خود پیدا ہوگی ہیں کیونکہ اگر وہ آئیں گے نہیں تو تب بھی مشکلات ان کے لیے ہیں اچھا میرا آپ سے صرف آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے بقول ظاہر ہے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے نیا پاکستان کا جو نعرہ لگا تھا وہ سب جھوڑ تھا وہ سب لارے تھے اب یہ صورتحال ہے ایسے میں جو نواز شریف صاحب ہیں کیا انہیں واپس نہیں آنا چاہیے آ کے اس قوم کو بچائیں اس قوم کی امید ہے نواز شریف کو وہ واپس آئیں دیکھئے ملک میں تو ہندیر نگری ہے ملک میں تو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں تو کیا نواز شریف کو واپس آ کے اس قوم کا مسیحہ نہیں بننا چاہیے جی بالکل نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے اور انہیں اپنے کیسٹس کا بھی سامنا کرنا چاہیے کیونکہ اس ٹیم تک صرف الزمات ہیں کچھ ثابت نہیں ہوا وہ واپس آئیں اور ملک کو دوبارہ ترقی کی طرف لے جائیں نواز شریف کے دور میں موٹر ویز بنی اور بھی میگا پروجیکٹس آئے خصوصاً میں کیونکہ آزارہ کا ہوں تو آزارہ کے لئے انہوں نے بہت کام کیا کیونکہ آزارہ کو موٹر ویز انہوں نے دی گیس دی اس کے بعد بیجلی کے تقریباً مسائل حل کیے اب یہ اسلامباد کی آپ پوزیشن دیکھ لیں ان کے دور میں یہ تقریباً تین سال ہو رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ الٹا روڈوں کی حالت دیکھ لیں اور بھی موجودہ کئی چیزیں ہیں بیجلی کا نظام دیکھ لیں ان سردیوں میں شارٹ فال ہو جاتا ہے ابھی گزشتہ دنوں میں آپ دیکھ لیں کئی علاقوں میں 36 گھنٹیپ بن رہی کیا دونوں فیڈر ٹرپ کرنے تھے منگلہ اور تربیلہ کیا عام لوگوں کے اتنی بے وکوف سمجھا ہوئے کہ عام لوگ سمجھ نہیں سکے عام بندے کو پتہ نہیں اب عام بندہ جو ہے وہ ہر طرح کا سمجھتا ہے انشاءاللہ انہیں ووٹ کے ذریعے پتا چلے گا کہ ووٹوں میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹیم تو انہوں نے لولی پاپ دیا نیا پاکستان کا اور ایک غریب آدمی کو بے وکوف بنایا کہ عام مہنگائی ختم کر دیں گے اور بھی بہت سارے انہوں نے دیئے جس سے تنخواہیں بڑھ جائیں گی اپنی تو انہوں نے دھڑا دھڑا چاہے وہ پیپل پارٹی ہے چاہے اور بھی ہے کیونکہ پیپل پارٹی نے بھی ابھی اپنے سندھ میں جو ہے پارلیمنٹس کی تنخواہیں ڈبل کر دی ہیں ان کے وظائف بڑھا دی ہیں ان کے ٹی اے ڈی اے بڑھا دی ہیں اس نے ہی ہماری وفاقی حکومت ہے انہوں نے منسٹروں نے اپنے کئی اخراجات گاڑیاں انہوں نے لی ہوئی ہیں آج اگر ان کے اٹھارہ بیس ہزار پی اگر تنخواہ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے گی کس طرح گزارہ کیا جائے گا آپ نے صرف ایک مینے کے لیے صرف اپنی اٹھارہ ہزار تنخواہ میں گزارہ کر کے کوئی بھی منسٹر جا پارلیمنٹ کا کوئی جا ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر گزارہ کر سکتے ہیں تو عام بندے ہی کر دیں اگر وہ جتنی کم از کم اپنی گزارہ کر سکتے ہیں چاہے وہ لاکھ میں کرتے ہیں پچاس ہزار میں کرتے ہیں اتنی ایک غریب آدمی کی تنخواہ ہونی ضروری ہے اچھا لیکن جو فضل الرحمان فوج کو گالیاں دیتے ہیں یہ بھی تو ٹھیک نہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک اخلاق کے دائرے میں رہیں فوج کو گالی نہ دیں ہمارا کمتی ادارہ ہے اسی وجہ سے اگر وہ گالیاں دیتے ہیں تو یہ ہماری پاک فوج کمزور ہوگی تو ان سے ہم یہی مشروع دوں گا کہ پاک فوج کو کمزور گالیاں دیں کمتی اداروں کا نہ دیں ٹھیک ہے ہمارے کچھ بیچ میں جنرنیلز ہیں جو نہیں ٹھیک لیکن پورے ادارے کو نہ بدنام کریں ان کونس جنرنیل ہیں پتے ہیں آپ کو جنرنیل تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ جو گزرے ہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کچھ بیچ میں ہمارے جنرنیلز گزرے ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان دی ہے لیکن ان کے خلاف جو ہے آرمی نے خود بھی ایکشن لی ہے بہت شکریہ میرے ساتھ ساتھ موجود ہے ساتھ سے ہم جانیں گے کہ یہ حکومت کی کارکردگی سے کتنا خوش ہے جی ساتھ اچھا کہنے کا تو سب یہی کہتے ہیں کہ مطلب کہ کچھ یہ چل رہا ہے کچھ وہ چل رہا ہے میں اپنا بتاتا ہوں باقیوں کو کیا میں بتاؤں گا میں خوش نہیں ہوں اس حکومت سے کسی سے بھی خوش نہیں ہوں کسی کے پاس چاہو کچھ لے کے جاؤ تو وہ آگے وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے کچھ کہاں بھیج رہا ہے ہر بندہ روڈ پہ آیا ہے ہر بندہ عوام جو ہے اس ٹائم پہ وہ حکومت سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اور میں بھی ایک عوام ہوں تو اس لیے میرے ساتھ محمد ضریف عباسی صاحب ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو خبر آئی ہے کہ گیارہ روپے تک تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس سوالے سے یہ کیا کہتے ہیں سر جی بات یہ ہے کہ اصل میں کہ دن با دن جو ہے مہنگائی پروچ بے جا رہی ہے اور حکومت میں بلکل نہ ہی لی ہے اس قابل نہیں ہے حکومت یہ کہ اس کو کنٹرول کر سکے دن با دن پٹرول کی قیمتیں ہر دس دن بعد پندرہ دن بعد اوپر جا رہی ہیں اور مہنگائی آپ کو پتا ہے کہ پیس کے رکھ دیا ہے لوگوں کو غریب عبام تو بالکل مر رہی ہے بیرزگاری اتنی ہو گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ اس قابل کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہے اسے مہنگائی کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو بہت مشکل ہے جینا اور بیرزگاری پر اگر اسی طرح بڑھتی رہی بہت مشکل ہو جائے یہ لوگوں کا کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے گھر چلانا بہت مشکل ہے یہ تو نیا پاکستان ہے نیا پاکستان میں کہاں سے مہنگائی آگئی نیا پاکستان میں کہاں سے یہ مسائل آگئے تو خان صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ نیا پاکستان ہے انہوں نے تو یہ نعرے لگائے تھے نیا پاکستان ہے لیکن نیا پاکستان یہ پرانے سے بھی بتر ہو گیا ہے یہ کہاں سے نیا ہے لوگوں کو جو ہے نا بلکل جو ہے نا برا حال کر دیا لوگوں کا تو یہ نیا پاکستان ہے اس طرح کے تو نعرے سب نے لگا رہے ہیں جتنے بھی آئے ہیں نعرے لگاتے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی نعروں سے کوئی بھی نہیں کوئی نا کم بنی ہے نہ ملک بنا ہے اگر اس کے لیے سوچیں گے نہیں مہنگائی کے لیے تو یہ دن با دن جو ہے نا ملک تو پیچھے جا رہا ہے بلکل جو ہے نا کرپشن کرپشن کی باتیں کر رہے تھے تو خود دیکھیں حکومت میں کتنی کیا نہ کیا ہو رہا ہے ایک جوٹ شوانہ کے لیے سوچ جوٹ اور بول جاتے ہیں ایک وزیر کچھ اور بات کرتا ہے دوسرا کچھ اور تیسرا کچھ اور جب خان صاحب کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو اس کا علم نہیں ہے خبر نہیں ہے یہ بات کہاں سے کس نے کی ہے اچھا آپ کیا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آجائے جو فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جنہوں نے ہمیشہ کرپشن کی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت آجائے تو پھر ملک میں ترقی ہوگی نہیں نہیں بات یہ اصل میں یہ ہے ہم تو یہ جاتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے اس میں مندار بندہ آنا چاہیے عوام کی بھی سوچے ملک کے بارے میں بھی سوچے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو گالیاں دے کے یا برا بلا کا ہے کہ وہ بندہ کبھی نہیں آگے جا سکتا ہے اور نہ ملک کو چلا سکتا ہے برا بلا کہنے سے ملک نہیں چلتے برا بلا بلا بلے اپنے آپ کو دیکھے اپنے آپ سے سوچے بات کرے دیکھے میں کتنا ہوں یا کس قابل ہوں اس قابل ہو یا نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں اسلامی ملک ہے اچھا اور اسلامی بندہ آنا چاہیے تاکہ اس ملک کو چلائے اور دوسرہ یہ ہے کہ یہ دوسرے دوسرے کو تانبود یہ کرنے ہو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اسلامی بندہ کون نواز شریف آصف زرداری بلاول بھٹا زرداری مریم نواز نواز شریف جو کہ بھاگے ہوئے ہیں کون ہے اسلامی بندہ کسی کا نام لیں سر اسلامی بندہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ پاک ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے وہ ہے یہ سب اپنے بھی سٹھیٹوں کے لئے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو عوام مہنگائی میں پیس رہی ہے تو کسی بندے نے کبھی کہا کہ یہ مہنگائی کے خلاف اتجاج ہونے چاہیے کوئی بھی نہیں اپنے بھی سٹھیٹ کی کر رہے ہیں سب